جنگ محبت اور سیاست میں لوگ سب کچھ جائز سمجھتے ہیں لیکن قائد آزم کا کردار مختلف تھا وہ سیاست میں بھی دیانتداری کو مقدم سمجھتے تھے اور اس اصول پر سختی سے عمل پیرا تھے انیس سو چیلیس کے انتخابات سر پر تھے یہ انتخابات پاکستان کے لیے ریفرنڈم کی حصیت رکھتے تھے سین اسمبلی میں مسلمانوں کی پینتیس نشستیں تھیں قائد آزم نے لیک کے امیدواروں کی مدد کے لیے سات ممبروں کی ایک انتخابی کومیٹی مقرر کی اور جی علانہ کو اس کا سیکٹری مقرر کیا اس کے چیئرمین یوسف حارون تھے قائد آزم نے جی علانہ کو انتخابی مہم کے لیے کسی رکم دی اور عراقین پر اس انتخاب کی اہمیت واضح کر کے خود دوسرے صوبوں میں انتخابی سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے لیے تشریف لے گئے پولنگ سے تقریباً چار ہفتے پہلے قائد آزم کراچی تشریف لائے اور جی علانہ سے یہ گفتگو ہوئی قائد آزم حصول پاکستان کی جد و جہد میں سن ایک اہم صوبہ ہے اس صوبہ میں مسلم لیگ کو مسلمانوں کی پینتیس کی پینتیس نشستیں حاصل کرنی چاہیے تاکہ یہاں لیگی وزارت بنائی جا سکے علانہ میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تم مجھے صورت صحیح صورت سے آگاہ کرتو طوبے کی انتخابی مہم کیسی جا رہی ہے جی علانہ جناب میں آپ سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا میرے اپنے اندازے کے مطابق شاید پینتیس میں سے پانچ نشستیں ہم نہ جیت سکیں قائد آزم سندھ انسبلی میں کل پینتیس نشستیں ہیں اگر ہم پینتیس مسلم نشستوں میں سے پانچ نہ جیت سکیں تو وزارت کس طرح بنا سکیں گے یہ صورتحال تو بہت تشویشناک ہے جی علانہ انتخابی کومیٹی کو بھی یہی پریشانی ہے قائد آزم لیکن یہ پانچ نشستیں کون سی ہیں اور ان کو حاصل نہ کر سکنے کیا اسباب ہیں جی علانہ ہمارے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ روپے کی کمی ہے سندھ کے ہنوں کے ہاتھ میں موٹر ٹرانسپورٹ اور پیٹرول اسٹیشن ہے جب تک ہم لیگ کے امیدواروں کے لیے پیٹرول اور گاڑیاں مہیا نہ کریں ان کی کامیابی غیر یقینی رہے گی قائد آزم تمہیں اور کتنی رقم درکار ہے جی علانہ ہمیں کم از کم مزید ایک لاکھ روپے کی ضرورت ہے قائد آزم میرے پاس جو روپے ہے وہ میرا ذاتی نہیں بلکہ مسلمانوں کی امانت ہے میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ ہر روپے پر ہمیں سولہ آنے کا فائدہ ہو جی علانہ جی قائد آزم میں سودہ بازی نہیں کر رہا ہوں مزید پچاس ہزار لے لیجئے اور مجھے یہ یقین دلا دیجئے کہ ہم پینتیس نشستیں جیت لیں گے جی علانہ ہم ہر ممکن کوشش کریں گے اور انشاءاللہ تمام نشستیں آصل کر کے رہیں گے قائد آزم ہاں ان مشکل نشستوں میں لیگ کے مقابل کون کون کھڑا ہو رہا ہے جی علانہ ان میں سے ایک نشست جی ایم سید کی ہے قائد آزم جی ایم سید جی علانہ جی ہاں قائد آزم یہ ایک انتہائی نازق انتخاب ہے لیگ کو مسلمانوں کی تمام نشستیں جیتنی چاہیے خاص طور پر سید کی نشست تو ہمیں بہر قیمت آصل کرنی ہے آخر اس حلقہ میں ہماری کامیابی گراہ میں کیا مشکلات ہیں جی علانہ جی ایم سید اپنے زلہ کے انتہائی باؤثر شخص ہیں وہ زلہ دادو کے پیر ہیں اور ان کے مریدوں کا حلقہ بہت وسیع ہے ہم نے ان کے مقابل زلہ حیدر آباد کے قاضی اکبر کو کھڑا کیا ہے جی ایم سید کے حامی اس سے فائدہ اٹھا کر لوگوں سے کہتے پھر رہے ہیں کہ قاضی محمد اکبر باہر کے آدمی ہے قائد آزم میں جی ایم سید کی نشست کو انتہائی عام سمجھتا ہوں بہر صورت یہ نشست حاصل کرنی ہے اس حلقہ میں لٹریچر کی بارش کر دو ورکروں کی فوج بھی دو جل سے کرو اور قاضی اکبر کو ٹرانسپورٹ کے سسلے میں ہر قسم کی امداد دو جی علانہ بہت بہتر قائد آزم علانہ تم اپنا ہیڈکوارٹر کراچی سے ایدر آباد منتقل کر دو تاکہ جی ایم سید کے انتخابی حلقے سے قریب رہ سکو میں بہت جلد کل ہند اہمیت کے چند لیڈر اور علی گرد سے طالب علم رضاکار بھیجوں گا جی علانہ شکریہ خدا حافظ جی علانہ کمرہ سے باہر جانے کے لیے مڑتے ہیں کہ قائد آزم دوبارہ طلب فرماتے ہیں اپنے قریب کی کرسی پر انہیں بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے قائد آزم میں ایک بات یاد رکھئے اگر یہ انتخابات اہم ہیں تاہم اس میں جیتنے کے لیے نامناسب طریقے اختیار نہ کیے جائیں مثال کے طور پر آپ کو جی ایم سید کے حلقے میں مسلم لیگ کے نمائن دے قاضی اکبر کو باہر قیمت کامیاب کرانا ہے لیکن ووٹروں کو کسی قسم کی رشفت نہ دی جائے میں ہرگز پسند نہیں کروں گا کہ ووٹ خریدنے کے لیے ووٹر کو ایک روپیہ بھی دیا جائے یہ بددیانتی اور بے ایمانی ہے میں اس بے ایمانی کے مقابلے میں ہر جانے کو ترجیح دوں گا اس واقعہ کے راوی جی علانہ لکھتے ہیں کہ قائد آزم کا خیال تھا کہ قیام پاکستان جیسے اعلیٰ مقصد کے حصول میں صرف اخلاقی طریقوں ہی کو بروے کار لانا چاہیے انیس سو چیلیس کے آخر میں ہندوستان کے شہروں میں ہندو مسلم فسادات ہو رہے تھے ان کو روکنے کے لیے قائد آزم رحمت اللہ علیہ اور پندت نہرو نے ایک مشترکہ اپیل کی جس کا خاطر خواہ اثر نہ ہوا خصوصا پنجاب کے سکھ بڑے جارہانہ مورد میں تھے پنجاب کے دو لیگی لیڈر قائد آزم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے لیگی لیڈر ہمیں مصدقہ ذرائع سے پتا چلا ہے کہ سکھ خفیہ طور پر ہتھیار جمع کر رہے ہیں خصوصا پنجاب کی سکھ ریاستیں اسلح سے ان کی مدد کر رہی ہیں امن کی اپیل کا انہوں نے الٹا اثر لیا ہے اگر آپ اجازت دیں تو ہم بھی کچھ ہتھیار وغیرہ جمع کرنا شروع کر دیں قائد آزم آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ میں ایسی سکیم کی تائد کروں گا میں ریاکار نہیں ہوں کہ کہوں کچھ اور کروں کچھ حال ہی میں تو میں نے امن کی اپیل پر دست خط کیے ہیں میں مسلمانوں سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ اپیل کی سپیرٹ کو ملحوظ رکھیں گے ایک دفعہ قائد آزم کسی کیس کے سلسلہ میں آگرہ تشریف لے گئے مسلم لیگ کے کارکنوں کو خبر ہوئی تو ان کی خدمت میں پہنچے کارکن جنابے والا یہ ہماری خوشکسمدی ہے کہ آپ آگرہ تشریف لائے ہم چاہتے ہیں کہ آگرہ مسلم لیگ کی طرف سے ایک بڑا جلسہ کریں اور آپ اس میں تقریر فرمائیں قائد آزم میں آپ کے جذبے کی قدر کرتا ہوں اس جلسہ سے مسلم لیگ کے مشن کو تقویت پہنچے گی اور اس کی اہمیت اور ضرورت کا بھی مجھے احساس ہے اس کے باوجود میں اس جلسہ میں تقریر نہیں کر سکوں گا کارکن تاجب ہے کیوں کیا ہم سے کوئی کوتائی ہوئی قائد آزم نہیں ایسی بات نہیں کارکن تو پھر کیا وجہ ہے ارشاد فرمائیں قائد آزم وجہ ایک اصولی بات ہے کارکن جی قائد آزم دیکھئے میں یہاں اپنے موکل کی طرف سے پیش ہونے آیا ہوں جس کی وہ فی صدا کر رہا ہے میں خیانت کیسے کروں آپ جلسہ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں چند دنوں کے بعد بلالیں میں اپنے خرچے پر آوں گا